موسیقی وہ ہے انہوں نے ایک الزام لگایا سابق وزیراعظم پر ان کی اہلیہ پر پانچ ارب روپے رشوت لی ہے میں نے وزیراعظم سابق وزیراعظم صاحب سے بات کی اور وہ خوشخبری میں نے یہ بتانی تھی کہ وہ پانچ ارب روپے مل گئے ہیں وہ جو رشوت لی تھی وہ پانچ ارب روپے مل گئے ہیں اب میں نے آپ کو اڈریس دینا اور آپ نے وہاں سے جا کے ریکاور کرنا ہے وہ پانچ ارب روپے آپ کے اسی کتری پھپے کے پاس پڑے ہوئے ہیں جس نے آپ کو اپارٹمنٹ لے کے دیئے تھے تو آپ نے اپنے اسی کتری کے ساتھ رابطہ کرنا ہے اور اسے بتانا ہے کہ وہ والا پانچ ارب بھی وہی پڑا ہوا ہے اٹھا لے وہاں سے تو ایک تو میں نے آپ کو یہ ایڈریس دینا تھا اب میں نے اس مدے کے اوپر بات کرنی کہ ہے کیا یہ ایک نئی یہ جو میر جعفر میر صادق ہے یہ نیا کرنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں ایک پراپٹی ٹائکون ہے ملک ریاض صاحب ان کا ایک مسئلہ چل رہا ہے این سی اے لندن کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مینج کیا گیا کرپشن کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ملک ریاض صاحب نے این سی اے کو خریدا ہے یا مینج کیا ہے ظاہری بات ہے یہ کیس این سی اے کے پاس چل رہا ہے تو اس سے ریلیٹڈ کہیں پہ بھی کوئی کرپشن ہوگی تو این سی اے تو اس میں انوالو ہوگا کیونکہ ان کی انڈر انویسٹیگیشن ہے اگر میں یہاں بیٹھ کے بھی پیسہ لوں گا تو این سی اے تو اس کو اس کی پروب کرے گا تو یو آر ٹرائنگ تو ٹیل آس دیٹ یو بوٹ این سی اے اور ملک ریاض بوٹ این سی اے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ پچھلے دنوں ایک کلیم کر رہے تھے کہ ان سی اے نے آپ کو مجرم نہیں ٹھرایا تو کیا پھر آپ نے بھی ان سی اے کو پیسے دے کے خرید لیا ہے تو میرا سوال ہے کہ کیا ان سی اے پیسے لے کے اپنے فیصلے چینج کرتا ہے اگر جواب ہاں ہے تو پھر یہاں بھی ہو سکتا ہے اگر جواب نہ ہے تو پھر یہ والی بکواس نہ کیجئے دوسری بات یہ اپارٹمنٹ ملک ریاض صاحب سے خریدے ملک ریاض صاحب کے بیٹے نے خریدہ کس سے حسن نواز سے آپ تو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ حسن نواز کچھ نہیں کرتا وہ سٹوڈنٹ تھا اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے یہ آپ خود کہتے ہیں ہم نہیں کہتے حسین کہتے کاروبار کرتا ہے حسن کہتے ہیں ویلڑ ہے اس کا کوئی کاروبار نہیں ہو کچھ نہیں کرتا یہ آپ کہتے رہے ہیں تو حسن نواز کو کیا پھر اسی کتری پھپے نے پیسے دیئے تھے یہ اپارٹمنٹ لینے کے لیے میرے بھی پہنے ادھے کل سات سو ترتالی روپے آج کل ڈیزل پٹرول بہت مہنگا ہے مجھے بھی تنگی خدا کی قسم تنگی آ رہی ہے بے شرمو اگر ہم تم لوگوں کی طرح کے کرپٹ وزیر ہوتے تو آج ہمیں پریشانی نہ ہوتی دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ جو پٹرول ڈیزل کے ریٹ بڑے ہیں اس سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے جب میں گاڑی میں پٹرول ڈیزل کیونکہ ہم نے حق الال کے پیسے کے ساتھ یہ کرنا ہے تم لوگوں والا حال تو ہے نہیں تو اس لیے مجھے اب یہ بتائیں آپ کہ آپ کے حسن کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا آپ تو کہتے ہیں وہ کوئی کام نہیں کرتا مہنگے داموں اس نے پراپرٹی تو ملک ریاض کا پیسہ دو نمبر آپ کے حسن کا پیسہ ایک نمبر وہ کیسے وہ تو ملک ریاض والا پیسہ ہی آپ کے پاس گیا ہوا ہے اسی نے قریدا ہے اگر یہ والا پیسہ گندہ ہے تو پھر تو آپ کا پیسہ بھی گندہ ہے اگر ملک ریاض نے کچھ غلط کیا ہے تو آپ اس کے اندر شامل ہیں ساری ڈیل کے اندر تو آپ نے بھی گندہ کیا ہے کچھ شرم کر لو اگر یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں نے نواز شریف اور ان کے بیٹوں کے خلاف کوئی سازشی بننی ہے شہباز شریف کے کہنے پہ تو کوئی خیال کر لو کیا کر رہے ہو اپنے لیڈر کو آپ بیزت کر رہے ہو تو پہلے تمہیں یہ بات کر دو تیسری بات یہ کی گئی کہ اس میں ایک ٹرسٹ کو زمین دی گئی یہ بات کی گئی کہ ایک ٹرسٹ کو زمین دے کے خان صاحب نے رشوت لے لی ٹرسٹ کون سا ہے بتا دیتا ہوں یہاں صحاوہ صحاوہ ہے صحاوہ سوری جہلم کے رستے میں صحاوہ ہے جو دوسرے ملک کے لوگ ہیں ان کو بتانے کے لیے مین اسلامبہ سے قریب ہی ہے وہاں پر ایک یونیورسٹی بنائی گئی ہے جس میں ہنڈر فیصد سو فیصد غریب بچے سکولرشپ پہ پڑھتے ہیں جیسے شوکت خانم ہسپٹل خان صاحب کی ملکیت نہیں ہے اللہ ان کی زندگی دراز کرے خان صاحب کی لیکن شوکت خانم جو اگلے سو سالوں کے لیے بنا ہوا ہے اور وہ پبلک پراپرٹی ہے وہ پبلک کی ملکیت ہے ایسے ہی وہ یونیورسٹی بھی پبلک کی ملکیت ہے خان صاحب کی ان کی بیگم کی کسی کی ملکیت نہیں ہے وہ پبلک کی آپ کی اور میری ملکیت ہے وہ آپ کی اور میرے بچے ہر غریب آدمی کی ملکیت ہے وہ یونیورسٹی وہاں غریب آدمی کا بچہ سو فیصد فری پڑتا ہے اگر اس کو کسی پراپرٹی کے بندے نے زمین دی ہے تو تو اس نے سواب کے لیے دی ہوگی اللہ میاں سے اس کا خان صاحب پہ کیا آسان ہے خان صاحب پہ کیا رشوت ہے اس کی آپ کل کو اپنی زمین قبرستان کے لیے وقف کرتے ہیں اگر آپ کے اپنے گاؤں میں کرتے ہیں تو آپ کا کسی پہ احسان کیا ہے آپ نے اللہ کے لیے کی ہے آپ کسی سکول کو دیتے ہیں آپ مسجد کو دیتے ہیں آپ کالج کی زمین کے لیے دیتے ہیں تو آپ کے کسی پہ کوئی آسان نہیں ہے رشوت نہیں ہے یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے اس لیے شرم کریں آپ